بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم دوستو اس وقت ہم اعزاز غوری کی طرف موجود ہیں استاد حاجی محمد شوسو صاحب کے شاگرد ماشاءاللہ 2019 میں ان کی کارکردی کی ٹاپ کلاس رہی اور خاص طور پر دو یونیک انعامات جیت کر انہوں نے ہوئی نا ایک نیا تاریخ بنا لی کراچی میں یعنی کراچی کے سیزن کی سپر ہٹ پرواز اور ہٹ پرواز ہٹ پڑز بھی دو نہیں ہی اپ ہی کے نام رہیم ایک ریکارڈ کراچی کاłe ایک کراچی کا ریکارڈ ہستی گھنٹے مجھے تیرہ میٹھ ہٹ پرواز ہر ٹرنمیٹ میں ہٹ پیجن بھی ہٹ پیجن بھی ہٹ پیجن بھی میرا کراچی کو جدید کے مٹر سات ارتا لکھتے ہیں سات ارتا لکھتے ہیں تو اچھی گھنٹے تیرہ میٹھ بیسٹ ایوریج رہی ایک دن کی ہے ریکارڈ پرواز گئی ہے سی گھنٹے تیرہ میٹھ بیسٹ ایوریج کراچی کی بیسٹ پچھلے سیزن کی پرواز اور آپ سپر ہٹ پرواز رہی ہے آپ کی سات ارتا لکھتے ہیں سات ارتا لکھتے ہیں کراچی کا سیزن کی بیسٹ ہائی پرواز بیسٹ ہائی پرواز اور اس کے بیشمارے نامات ہر کپ میں ہی ہوں گے دو میں نے اپنے علاقہ ایک کپ ماشاءاللہ سے بین کی ہے اور ایک جو کپ ہے ہمارا ماشاءاللہ سے مشرقہ اڑتا ہوا ہمارا پیڈل کے لیے وہ لگا تھا چار دفعہ میں نے بین کر رہا ہے اچھا لگا تاری دفعہ چوتھی دفعہ بین کی ہے انشاءاللہ پر امید اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پانچھی دفعہ بھی انشاءاللہ بھی جو جون میں اڑکے جائے گا پارٹیسپیٹ کریں گے اور اچھا پرفارمنس دکھائیں گے اپنے استاد کا نام اپنی پارٹی کا نام انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا جتنی محنس ہو سکے گا ہم کریں گے باقی اللہ تعالی سے بہت خوبصورت اور ماشاءاللہ سے ریزلٹڈ مادہ ہے اچھا ہے آنکھ کا را ہے اچھا اور اوپر سے زبردست ہوں گے بچے کو اڑھا کے گردان کر کے روک جائے آرام سے سات آٹھ گھنٹے ایک نورمل ہی اڑھانے ہیں ان کے بچوں کی اس کے بچے بھی دکھاؤں گا اوپر اڑان میں ہیں اس کے ساتھ اور سب سے اچھی قولیٹی کیا ہے دو فیمل نکالتی ہے اچھا دونوں فیمل تو یہ اس کے ساتھ مادا کا یہ نار کون سا لگا ہے نار میں دکھا دو یہ پنجے بھی دکھا دو یہ کبوتری ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کے ساملے نار بیو کو پرپر کرلی میں یہ بیٹھا ہوا یہ میرا سب سے بڑا چمگادر ہے یہ یہ اس کا نام بیسکلی چمگادر نام دیا یہ دیکھ رہا آپ جس ساتھ چپکے ہوئے نا یہ بیٹھتا ہے کبھا یہ جالیوں میں چپکے رہے تھے یہ جو اوپر چپکا ہوا یہ ہے اس کے ساتھ نہیں یہ رہا یہ والا اچھا یہ سامنے یہ میرا پاس سال لگاتار اڑاوہ کا بوتر ہے سردی گرمی پتھنی لوگ اب اس کو کیا کہتے ہیں ہم ان کو چمگادر کہتے ہیں یہ کس بریڈ میں سے اللہ بہتر جانتا ہے اور پبلک بہتر جانتی ہے یعنی آپ نے چمگادر نام رکھا ہوا نام تو پھر اپنے مطابق کیا ہر ایک نے یعنی یہ جوڑا آپ کے آنسٹرینڈنگ پرفارمس دے رہا ہے آپ کے پاس یہ نرنے بھی ماشاءاللہ سے پانچ سال اپنا نام بنوایا ہے ہر سیزن میں دس گھنٹے کا ایوریج اچھا سنے رے پار اس کے سب بھائیوں میں اور یہ میرے پاس کم سے کب سترہ ہے بھائی سترہ بھائی ہے بھائی چونہ کوئی چونہ بھائی چونہ موسیقی کوئی کہتا ہے کوئی پرانے سلور ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے ان میں باجرائی لگے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے کوئی گولڈن لگے ہوئے ہیں اس کی نشانی یہ دیکھیں میرا نمبر والا رنگ جو ہے وہ تک پڑا ہوا بھی تک اس لنگ ہے کیونکہ اڑان والے میں ہم لازمی نمبر والا رنگ ڈالتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک اچھا جوار کوئی کسی جوڑی کا شاپ کروائے ہیں موسیقی سلام پیجن والیکم سلام موسیقی یہ سب سے بیسٹ بریڈ جو جس کو ہم استاد نے سب سے پہلے نو سال پہلے جو مجھے دیا تھا جوڑا اس کے بچے ہیں اگر میں کٹیگری وائز اگر الگ کروں گا تو یہ سارے کے سارے الگ ہو جائیں گے اور یہ جو سرے پیچھے چمگادر جن کی نام دے رہے وہ سب الگ ہو جائیں گے بہت ڈیفرنٹ شیٹ ہے دونوں میں ان سے میں نے یہ چمگادر بنا ہے یہ بچے پیچھے بہت ڈیفرنٹ شیٹ ہے بہت ڈیفرنٹ شیٹ ہے بہت ڈیفرنٹ شیٹ ہے اچھا یہ کہاں سے آپ نے کہاں سے لی ہے یہ دیکھیں پہلی بات کہ نہ میرا ماما نہ میرا چاچا نہ میرا باپ نہ دادا نہ نانا کوئی کبوتر باعث نہیں ہے آگر کبوتر باعثی میں آیا ہے تو یہ پہلے دن کبوتر سے لے کے آج تک سب سارے کے سارے استاد کے ہیں اچھا نہ خریدا بھی نہیں خریدا بھی نہیں ایک چارنے کا نہیں خریدا آچھا آج تک سارے کے سارے استاد کی طرف سے آئے اور ریزلٹ اورینٹڈ ریزلٹ ہلتا تھا دیتا کیا استاد کا تو میں کہتا ہوں کہ بیڑ بھی اڑاتی ہے آچھا کٹو کبوتر بھی ہوگا نا شام تک بچے اڑائے گا آچھا اور انسان کا اپنا عقیدہ ہمارا استاد کے اوپر بہت زیادہ اپنے خود اتنے احمنی محنت پر عقیدہ نہیں جیتے ان کے اوپر بروسہ کرتے ہیں اگر انہوں نے بول دینا ہے کہ یہ میں محبت میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کا اگر انہوں نے بول دیا کہ بیٹا سات دن کہیں گے نہیں سات دن آپ نے دانا پانی نہیں کرنا ہے کبوتروں کو تو ہم نے ایسی کر دینا ہے یہ مجھے اپنے استاد کے پر اتنا یقین اور اتنا میں اون کرتا ہوں اپنے استاد کو ان کی ہر بات کو اور بہت تلقین کرتے ہیں بہت سمجھاتے ہیں کبھی کبوتر دانے پانی پہنی لے کے جانا ہے دانے پانی پہنی اڑھانا ہے ہمارے کارچی اور یہ سمجھتے ہیں کھیل پہ لوگ مذہب بھی سمجھیں گے اور جب ہم کافیدہ اپسر جب پیر بھائی بیٹھتا ہم کہتا ہے آجو کسی دن شام کو اگلے دن آجو پڑکوں میں اپنے ہاتھ سے چھوڑو کبوتر خود سے پر فارم کرتا ہے ایک کبوتر اور دکھاتا ہوں میں اپنے بیٹر آہاں جی دکھائیں دکھائیں سپر ریزلٹ سپر ریزلٹ آؤٹسٹرینڈنگ جسے کہتا ہے اس کے بچوں کا یہ کونس ہے یہ بھی میرا چمگا داروں میں یعنی اس کے بھی جوڑے کا بڑا اچھا ریزلٹ سر یہ ٹوٹل تین جو کبوتر سے بنے اچھا استاد نے جب میں کبوتر لے کے آتا تھا تو استاد نے سب سے پہلے مجھے جوڑے دیئے اچھا اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کبوتر جوڑے میں ایسا تاؤ بٹھایا کہ اسی کے سارے بلیڈ لینڈ گھوم رہی ہے پھر کچھ بچے دیا استاد نے اس کے بعد ایک بچہ بہت آؤٹسٹریننگ ریزلٹ تھا فروڑتا تھا استاد کی رضا مندی سے میں نے کبھی بھی اڑان والا روکا نہیں ایک نہ روکا پھر وہ جو پیلا والا جوڑا تھا اس کی پٹھی سے میں لگاتا گیا اور یہ بنتے جائے استاد نے خود ہی سمجھایا کہ اسی طرح بنتے ہیں کہ کوئی بھی کبوتر کسی کے گھر میں بھر کے نہیں آتے سو سو دو دو سو آپ اپنے گھر سے بناتے جاؤ اور روپتے جاؤ اسی طرح ہوتے جاؤ وہ آج ماشاءاللہ سے ایک بلڈ لینڈ بن گئی ہے جس میں بلاد ہیں ماشاءاللہ سے میں یہ کہتا ہوں جس میں بلاد ہیں کبوتر رو نے لیترڈ دینا ہے چار دن سے کبوتر نہیں دیکھنا میں نے فنکشن کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں چار پانچ دن سے دو دن سے تو دانہ نہیں کیا ہے دو دن سے میں نے خود نہیں کیا جب تک کہ میری آدھات ہے میری نیچر ہے جب تک کہ میں کبوتر صبح اڑاؤ نہیں اور کبوتر کو دیکھوں نہیں ایک رات کو سکون نہیں ملتا نین تو آنا ایک چیز ہے نیچرلی فلو میں نہیں ایک کبوتر اور دکھاتا ہمیں یہ سب سے بڑا کبوتر ہے جس سے پیڑی چڑی ہے یہ ساتھ کے گھر سے ہی آیا یہ ساتھ کے گھر سے ہی آیا یہ بڑا کبوتر ہے بڑا کبوتر ہے لوگ مانتے نہیں شاید وہ ایک بڑا کبوتر ہے وہ اپنے پڑھ ہیں مین کا کبوتر ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میری اصل ٹوری بڑیٹ دراصل اس کا بچے نکلتے تھے چھوٹے اچھا اور اس ٹائم پہ میں تھوڑا سا اناڑی تھے تو بچے چھوٹی چھوٹے لیکن جب وہ ایک دفعہ آسمان میں ڈوب جاتے تھے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اچھا یہ کبوتر میرے پاس ماشاءاللہ سے آج بھی انڈے بچے کر رہا ہے نو سال سے میرے پاس ہے اس تاتھ کے پاس بھی ایک ڈیڑھ سال سے کھڑا ہوگا اچھا دو سال تو کھڑا ہوگا اگر لگ بگ لگائیں دس سال تو گیارہ سال دس گیارہ سال کی عمر ہے اس کی سارے جتنے بھی ہٹ پرواز آئے یا آج تک جتنے بھی انامہ جیتے ہیں سب اسی کے بچوں سے کوئی باہر کا کبوتر نہیں اور اگر کوئی آیا بھی باہر کا کبوتر تو واپسی کر دیا اس نے مزہ ہی نہیں آیا ان کبوتروں کے آکے کوئی نہیں ہے اب دنیا کی کبوتر ماشاءاللہ سے اچھے ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی میسر شیبت ایک وڈکیا ہے میں بھیج رہا ہوں دیتون بے آپ لوگوں نے یہ سینٹر کھولنا کھول کے نا چاوی دیکھ رہا تھا اب جس کے اوپر میں ورکنگ کر رہا ہوں اب میں وہ دکھاتا ہوں انشاءاللہ آنے والے سالوں میں آپ کو اڑان کے ساتھ خوبصورتی خوبصورتی اور اڑان بھی دکھائیں گے انشاءاللہ دونوں کا کمبینیشن سر کا مدربادی بھئی ہے اچھا لالہ خوبصورتی اچھا لیکن کبینیشن 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 اچھا لیکن ابھی ان پر ورکنگ چل رہی ہے ان کے بچے بھی چھوڑیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ میری سوری بریڈ ہے اس کے سق یہ بڑے بچے ہیں یہ جو بھی نر دکھا ہے نا بڑا اس کی بیٹی ہے یہ ہی اڑتے ہیں اور پھر ہم ان کو جوڑوں میں ڈال دیتے ہیں کیوں کہ آپ باہر جائے ہیں جوڑوں کا جو سیٹ اپ کو ابھی شکو کیا شوک ہی نہیں تھا شوک نہیں تھا پھر استاد نے سمجھایا جوڑے جو ہوتے ہیں انسان کی ریڑ کی ہٹی کا یعنی شوک کرنا ہے نا آگے آگا آپ نے تو جوڑے بڑھانے نہیں تو مہتاچی 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 جی آسف جیمال بھائی کال چانے خیریے سے ہیں لوگ کہتے ہیں شاید اس کو ابنوربیٹی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیونکہ دم سے بھی پر بھائی جاتے ہیں اچھا بجو سے سب سے چھوٹا بچہ میں آپ کو دکھاتا ہے ان پوری بریٹ کا یہاں سامنے بٹھایا اچھا سب سے چھوٹا یہ پہلے سال کا پٹھا ہے جوڑوں کے لئے روک لیا تھا میں نے اس کو اڑا کے لے ایک ہے نے اسی کی بڑی کی بیٹی ہے ایک شہزادی کبوتی اڑتی ہے اور گلابوں اس کی بیٹی ہے یہ بھی اڑی بھی میری ایک ہے آپ اسٹینڈنگ ریزلٹ دیا اس میں مادان ہے ساری پھڑکوں میں پانچ بےے کے بعد تقریبا ایک میں پانچ بے سے پیدا چار ساڑھے چار بجے یہ بڑی لڑکی بیٹھی ہے کیونکہ مادرس سے ٹیڈی لگی ہوئے روکی نہیں لی یہ سب کے پنجے ایک جیسے ہی ہیں سب کے باڈی بھی ماشاءاللہ سے پنجے بھی یہ کہتے ہیں ہارڈ بیٹ آنے والے وقتوں کہ یہ اگر کوئی شوکین ہوتا ہے تو پکڑا تو میں اس کے ہاتھ میں یہ بچہ یہ آگے بریڈنگ کے لیے روکا ہے یہ ہی بچہ ہے وہاں ہاں انشاءاللہ لنے چاہاں اچھی پرفومنس دے گا آنے والے وقتوں میں اس کے بچے ہم یہ آلو سے اس پکڑا لیں کسی کے ایک اور بہن میں نہ روکی ہے کسی کے بچے وہی جو میں کہہ رہا تھا پہلے سال کا بچہ ہے ہاں یہ پچھے رمضان میں بہت اچھی پرفومنس دے گا تھا ایک دو کبوتر ایسا ہے جو میں نے بھی بریڈنگ میں ڈال دی ہے وہ بیٹھتے نہیں تھے اچھا پرواز میں چڑھ تو گئے تھے لیکن بیٹھتے ہی نہیں تھے اچھا وہ کھلتے ساتھ بجے تھے اچھا اچھا کھلتے تھے ٹائم سے آٹ ہوا جاتے تھے ٹائم آٹ ٹائم آٹ ہی اگلے دن ویٹھ اسی ہے نہیں مجھوٹی آگلے دن تے کیونکہ رات ہی لگ پائے بیٹھیں گے تو رات لگائیں گے نہ ٹائم ازاڈ ما شیلہ نظر آ رہا ہے آپ کی محنت دو طریقے سے مجھے ٹھو نظر آئی ہیں کہ آپ نے اس پاس سے مختصر سے اسٹر سے میں بریڈنگ کے حوالے سے کافی کچھ سیکھا ہے یہ ایک استاد کی گائیڈ لائن کی اوپیدولت ہے اگر میں نے زندگی میں جوڑ وادی میں کسی نے بھی نہیں ہے ہاں پرواز میں میں نے دو لوگ ہیں جنہوں نے بہت رینو بائی کے لیے پہلا تو سب سے پہلا استاد دوسرا بودا جوڑ وادی یہ میری اپنی اور استاد کی ابھی کیسے جوڑ لگتے ہیں؟ زندگی میں میں نے جوڑ اپنے خود لگا ہے اگر میں نے گائیڈ لائن نہیں تو استاد سے نہیں باقی کسی سے نہیں نہیں ابھی کوئی میں بیسے اتنا شوق کراتا نہیں شوقین آپ کو پتہ میرے گھر کا معاملہ ایسا ہے کہ میں شوق کراتا نہیں اور کوئی شوقین دیکھے گا تو بتائے گا کہ جوڑے صحیح لگتے ہیں لیکن بچے پرپومنس دیتے ہیں میں اس لئے مطمئن ہوں یہ ہی تو نظر نہیں دیکھیں اس کا نام بھالو ہے اکسر و بیشتر میں اس کو دکھاتا رہتا ہوں ایک تو مجھے بہت پسند نہیں ہے پسند کیوں اس کے کلر کی وجہ سے یہ وہ کبوتر تھا جو چھٹی بازی میں مجھے لے کر دواؤنا ایک اور رکارٹ تھا اکیاسی گھنٹے کا وہ کہتے ہیں ایکسٹرا افیشنڈ بن گیا میں اور کبوتر اچھے اڑانے اچھے اڑانے اور مان ہوتا ہے کبوتر کے اوپر لاس پڑک میں یہ تکلیپا ساڑھ سادھ بجے بٹھا مغرب کے ذہرے میں بڑھ گیا اور بہت گرمی تھی چھٹی پرواز میں بہت گرمی لیکن یہ کھلا ہی سادھ بجے کھلا ہی سادھ بجے ہز بیادر یہ کہوٹر ہے وہ یہ بھی بڑے بڑے کبوتر کا بیٹا پانچ کبوتروں سے میں نے زندگی میں آج تک نہ خواب میں سوچا نہ میں نے کبھی کہیں دیکھا پہلا کبوتر پانچ بچ کے چار منٹ پہ شام کے پانچ کبوتروں سے اٹھاون گھنٹے کراچی میں بات کر رہا ہوں اپنی کبوتربادی میں جتنے ہیں ایک اس کا کلر وجود ماشاءاللہ سے اس کا سگا بھائی بھی ہے دونوں میں نر نکلے وہ اس سے زیادہ اورتا تھا لیکن بعض نے اس کو مار دیا اس کا بازو شل ہو گیا وہ بھی بریڈنگ میں میں نے ڈال دیا انشاءاللہ اب اڑائیں اس کو جون میں کہ امید ہے کہ جون میں لمبے بھی دن ہوں گے اور سخت ہوں گے کہ اس میں بٹھے گئی ہے سارا فودر ایسے ایسے کوئی اس کو تیڈی کہتا ہے کوئی رامپوری کہتا ہے ہم اس کو بھاجو کہتا ہے بلکل بہت معصوم سا چھوڑوں کو دیکھیں معصوم سا کھبوتہ خوبصورت اور کسی کو بھی ڈاو ڈوز کی اڑان پہ میرے پاس آجائیں بکرے بکرہ لگانے سے بکرہ لگانے سے اڑانے سے چھوڑ دیتے ہیں میدان میں اور کہتا ہے یہ بھی پٹھا ہے ابھی جنگ ہوئے میجورٹی کبوتریہ ابھی میں جھوڑے کٹ کرنے ہیں اور نئے لگانے ہیں تو اوپر پڑی ہوئے کبوتریوں کو شوق میں اسے لئے نہیں کرا پا رہا ایک ہوتی ناظر آئی میری بہت اچھی کیونکہ جو بچوں کا بھی ٹارنومنٹ روڑے کا اس کے لیے بچے میں نے اوپر چھوڑ دیا جتنے لیے آگانے تھے لیکن ہم پچاس ایک بچے چھوڑے میں اوپر اللہ تعالیٰ نے گھر کی طرف سے کاروبار کی طرف سے معاملہ صحیح رکھے لازل رہیں گے ایک اور کبوتی شاہد تو میری پھرے گا اس کے بچے بہت اچھے پتنگ نام رکھتا تھا میں اور یقین کریں کہ جب کبوتر زیادہ ہوتے ہیں انسان کے پاس اور پیڑ بھرا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے آدھا نیمالا کھاتا آدھا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بچے بہت اچھے اوڑ لیتے ہیں ڈیلی مارتا تھا ڈیلی چار بری کے بعد پانچ بری کے بعد یہ بھی بڑی بیٹی ہے وہ کبوتر کی بیٹی ہے بہت اچھے ابھی اس کو کاسے سے لگایا میں نے کہا دو چار پہلے بچے بنا لیں اڑان کے لیے پھر خوبصورتی کی طرف جائے گے پھر آمان پر ٹائم ہی ٹائم ہے کیونکہ اڑان چل رہی ہوگی خوبصورت جوڑے ڈال دیں گے ان کے بچے کون سے ہم نے اڑان ہے بریڈنگ میں ہی لے لیں بریڈنگ جوڑے ہیں احساس ماشاءاللہ آپ کی جو میند ہے بریڈنگ میں اور آپ کے اس بات کی یہ تیسرا کبوتر ہے میرا میری زندگی کا اس کھڑے کا یہ تھرڑ کبوتر ہے ایک وہ بڑا کبوتر تھا مادہ اور دکھاتا ہوں میں کہتا کون سے لگی گولڈر یہ بھی اس ہاتھ کیا فیار ہے اس سے چمگادر بنایا تھا وہ اوپر چل گیا وہ ایس یہ سارے ہاتھ میں ہی آگیا اس سے پہلے آنکھیں دیکھ رہتا ہے ان میں بچوں میں وہ اس کی آنکھیں ہیں اس سے پہلے آنکھیں اپنا آپ چل کریں جو بچوں میں لیکن آپ دیکھیں سب لعل آپ کی جانتی ہیں آپ کی آپ کی کیمرے میں وہ اوریجنل نہیں آ رہے ہیں ریال میں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت پنجے جاملی پنجے جیسے کہتے ہیں ہم لوگ بینگ نہیں پنجے وہ کیمرہ اس کو ریڈ دکھا رہا ہے بہت اچھی پرفومنس ساملے ایک انمول استاد کی طرف سے گفت تھا یہ میرے لئے اللہ تعالی نے پتنی کیا دماغ میں ڈالا میرے میں نے مولا استاد ایک روک لیتا ہے ایک کبوت ہی تھی میری بیٹھتی نہیں تھی گھر بازی میں ڈالتا تھا اس ٹائم پر مجھے پتہ نہیں ہیتا کبوتربازی کیسے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لگا دیا وہ پانچ اوڑانویں دو دفعہ گھر میں بیٹھی ہے تین دفعہ گھر نہیں بٹھی اس سے لگایا اس سے یہ سارے بچوں ہیں آج اوپر بھی جو ہیں اس سب انہی کے بچوں ہیں یہ کبوت ہے کہ دیکھیں آپ اس کے اوڑے چال ڈال یہ رکھتا ہے یہ استاد کی محبت ہے آج جو یہ سرمایہ بنا ہوا ہے لیکن استاد کی محبت نہیں دیتا کسی کو انڈا بچہ کبوتر نہیں دیتا میں پیر بھائی کو بھی اس نے اثانی سے کسی کو نہیں دیا جب تک اوپر سے ہیڈ آف اس سے کال ہی آئے ٹھیک ہو گیا جی میرے گھر میں آپ پروازی سیٹ اپ کی طرف چلیں چلے جی آف کر کے بھائی